نحمده ونسلی ونسلیم على رسوله الكریم امباد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمؤمنون والمؤمنات بعدهم اولیاء اباد یعمرون بالمعروفی وینہون عن المنکری ویکیمون السلاطہ ویعطون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکتہو يسلون علن نبی یا ایہا اللہین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمتل للعالمین حمد السلاة کے بعد دوستو بزرگ اور بھائیوں انسان معاشرے میں جب جنم لیتا ہے پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ اپنی عمر کے منازل تیہ کرتا ہے بہت سارے لوگوں سے اس کا سابقہ پڑتا ہے بہت سارے لوگوں سے اس کا باستہ پڑتا ہے بچپن سے لے کر تا وقت انتقال وہ جتنے لوگوں سے ملتا ہے جتنے لوگوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے ان تمام کی شخصیات اس پر کچھ نہ کچھ اثر چھوڑتی جو بلکل غیر جاندار چیزیں ہیں آپ سمندر کے کنارے بیٹھ جائیں تو آپ کے جسم کو خنکی محسوس ہوگی ٹھنڈک پہنچے گی اور آپ آپ کے پاس بیٹھ جائیں گے تو وجود حرارت محسوس کرے گا انسان کا وجود ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی باہر کا خارجی اثر قبول کرتا ہے اب بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میں بڑا پکا ہوں مجھ پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا یہ بات بہت زیادہ درست نہیں ہے انسان بہر حال اثر قبول کرتا ہے ہاں جو لوگ علم میں عمل میں اور نظریات میں بہت زیادہ پختہ ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ وہ معلومات رکھتے ہیں وہ کئی دفعہ سامنے والا جب بات کرتا ہے تو اس کی بات کا جواب یہاں رد ان کے پاس موجود ہوتا ہے تو پھر وہ اس اثر سے بچتے ہیں لیکن کلیتا نہیں بہر حال کچھ نہ کچھ اثرات عام لوگوں پر میں کہہ چکا ہوں کہ جو سپیشلسٹ لوگ ہیں کسی بھی معاملے میں وہ تو بچ جاتے ہیں لیکن عام لوگ بہر حال اثر قبول کر لیتے ہیں اللہ دبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی اس کمزوری پر بھی اپنے بندوں کو یہ رہنمائی کی ہے کہ چونکہ تم نے اثر قبول کرنا ہے لہذا اس طرح کرنا کہ صالح نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا اور جو بھرے لوگ ہوں ان سے خود بخود پریز کرنا ان کے پاس ہی نہ جانا ضروری نہیں ہے کہ بچے کو آگ جلائی دے لیکن بچہ چونکہ اس کا اثر لے لے گا اسے پتا نہیں کہ وہ آگ ہے لہذا اس کی ماں اسے نصیحت کرتی ہے کہ بیٹا تو آگ کے پاس جا ہی نہ ایسا نہ ہو کہ تو چلا جائے اور تیرے لیے بہت زیادہ نقصان کا باعث یہ چنگاریاں بن جائیں اللہ تبارک و تعالی لینا ہمیں صالحین کی صحبت اختیار کرنے کا کہا اور برے لوگوں سے بچنے کا کہا اور اگر قرآن مجید کی زبان میں سادہ ترجمہ کیا جائے تو ایک قوم کے پاس بیٹھنے کو کہا اور دو مرتبہ پرہیز کا کہا سراط اللہ زینا ان امتہ علی ان لوگوں کے رستوں پہ چلو جو انام یافتہ ہیں وہ ایک گروہ بتایا اور غیر المغدوب علیہم ولا الظالم ان سے بچو جن پر غزب ہوا اور وہ جو رستے سے بھٹک گئے گمراہ ہو گئے پرہیز کی باری آئی تو دو لوگ بتائیں بھٹکے ہوئے سے بھی بچنا اور جو فضل والے نہ ہوں غزب والے ہوں ان سے بھی بچنا تو صالح صحبت اچھی صحبت نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا قرآن مجید کی سورہ توبہ میں اللہ خریم ارشاد فرماتا ہے وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَادْهُمْ أَوْلِيَاؤُ بَادْ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں دوست ہیں مددگار ہیں کیا مدد کرتے ہیں وہ مالی مدد کرتے ہیں ان کو معاشی طور پر سپورٹ کرتے ہیں نہیں ارشاد فرمائے يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحَوْنَا عَنِ الْمُنْكَرِ وہ نہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں یہ ولی مدد کرتے ہیں ایک دوسرے کی یہ مومنوں کا کمال ہے اور پھر وَيُقِيمُونَ السَّلَاطَ وَيُعْتُونَ الزَّقَاطِ وہ نماز صحیح سی ادا کرتے ہیں اور زکاة بھی ٹھیک ٹھیک ادا کرتے ہیں وَيُتِعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَ ان کی مدد یہ ہے ایک دوسرے کے لیے کہ وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں برائی سے منع کرتے ہیں مل کے نمازیں پڑھتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں فرمایا اُلَائِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ قُرْبَان جائے کیا اندازِ کریم آنا ہے رب کریم کا فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ ضرور رحم فرمائے گا جن پر اللہ اپنے فضل سے ضرور رحم کرے گا اللہ ضرور رحمت کرے گا ان لوگوں پر اس لیے کہ یہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمُ اور بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے ایک دوسرے کی مدد خیر کے کاموں میں کرنی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے مددگار بن جاؤ چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو فوری طور پر انسانی ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے ظالم کی مدد کیسے کریں تو اللہ کے حبیب علیہ السلام دیکھیں کتنا نفسیات کے قریب کتنا آسان کر کے کتنا انسانی سطح جس کو بڑی جلدی قبول کرے اس طرح حضور نصیت فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھلا ظالم کی مدد کیسے کریں تو حضور نے فرمایا اسے ظلم کرنے سے روک دو یہی تمہاری اس کے لئے مدد ہے تم اسے سمجھاؤ کہ یہ بات غلط ہے تم اسے کہو کہ تم زیادتی پھر ہو تم اسے کہو کہ تم غلط بات پیار گئے تم اسے سمجھاؤ کہ جس رستے کہ تم مسافر بنے ہو یہ رستہ ٹھیک نہیں ہے یہ تمہاری مدد ہوگی اس کے لئے تم اپنے دوست کو بھائی کو عزیز کو رشتدار کو قائل کرو کہ وہ غلط کام نہ کرے یہ تمہاری مدد ہے اس کے لئے تم مددگار بن گئے اپنے اس بھائی کے اچھے لوگوں کی صحبت اچھے لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا آج کل اس کا ترجمہ اور بھی کیا جا سکتا ہے کہ اچھے لوگوں کو سننا اچھے لوگوں کی بات پر توجہ دینا مہارانہ ایک مزاج ہے ذائقہ بدلنے کا یعنی یہ طبیعت بڑی انوکھی ہے لوگوں کی کہتے ہیں یہ تو بات روز سنتے ہیں کوئی انوکھی بات نہ سنیں اس چیرے کو تو روز دیکھتے ہیں کوئی انوکھا چیرہ نہ دیکھیں لیکن درویش کیا کہتے ہیں کہتے ہیں پاہمیں سونے ملن ہزارہ آسانی یار بٹونا او بھائی یہ مطلب سنو تو سیئی جی فلانا کیا کہہ رہا ہے او بھائی خدا کے بندے پہلے تو اپنوں کی تو سن لے وہ تو سمجھ لے اس پر تو تھوڑا سا تو غور کر لے ہم اس طرح الڈ جاتے ہیں اور کستن الجاؤ پیدا کرتے ہیں ادھر بھی تھوڑا گئے ادھر بھی تھوڑا گئے اتنی بھی تھوڑی سنی ٹھیک ہے یہاں تو آپ پھر اتنا وقت رکھتے ہوں کہ سب کی بات سنیں اور اتنی صلاحیت رکھتے ہوں کہ اس کو پرک بھی سکیں اور آپ اپنی ذہنی سطح پہ لا کے پھر صحیح کو صحیح کہنے کی طاقت رکھتے ہوں غلط کو غلط کہنے کی اور جاننے کی صلاحیت رکھتے ہوں تو آپ یہ کام کریں لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تو آپ حصر قبول کریں گے پھر تو معاملات اور طرح کے ہو جائیں گے اس لئے کوشش کریں کہ صالحین کی سنگت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا خیال ہے اس عنوان پر اس سے زیادہ قیمتی بات نہیں ہو سکتی اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان اپنے دوستوں کے دین پہ ہوتا ہے اتنی بڑی بات فرمایا انسان اپنے دوستوں کے مذہب پر ہوتا ہے اس لئے سوچ کے بنایا کرو کہ یار کسے بنا رہے ہو غور کر لو اس کو دوستی کو یرانے کو اٹھنے بیٹھنے کو معمولی سا کام نہ سمجھنا آنے جانے کو سفر کرنے کو معمولی سا کام نہ جاننا بندہ اپنے دوستوں کے مذہب پہ ہوتا ہے اس کے موہ میں زبان اپنی ہوتی ہے اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے موہوں میں زبان اپنی ہوتی ہے لفظ اپنے نہیں ہوتے جملے کسی اور کے بول رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ وہ سارا اثر قبول کر چکے ہیں کہ جو انہیں یہاں تو رہے حق پہ لے گیا ہے اور اگر جس کا وہ اثر لے رہے تھے بندہ غلط تھا تو وہ انہیں غلط ترک پہ لے گیا ہے ایک بات خاجہ حسن بسری کی اللہ اکبر صحیح صحیح لوگ چل رہے ہوتے ہیں کسی درویش کے عقیدت مند ہوتے ہیں تربیت پا رہے ہوتے ہیں رستہ صحیح چل رہا ہوتا ہے لیکن وہ مطلب فٹا فٹ ایک کوئی شخص بیچ میں گھستا ہے اور آکر کہتا ہوں نہیں نہیں میں تجھے بتاتا ہوں معاملہ تو کچھ اور ہے وہ بالکل سڑک پہ صحیح چل رہے تھے اب انہوں نے غلطی کیا کہ انہوں نے ہر چمکنے والی چیز کو سونا سمجھ لیا انہوں نے ہر اجلی چیز کو طیب جان لیا حضرت خاجہ حسن بسری فرماتے ہیں بھروں کی صحبت میں نہ بیٹھنا بھروں کی صحبت تجھے اچھوں سے بدگمان کر دے گی وہ تیرے ذہن میں اچھوں کے بارے میں وہ حضرت پیر چننن شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ عالمہ شریف والے حضرت پیر چننن شاہ صاحب رحمت اللہ علی کے پاس نا ایک نوجوان آیا تو پیار ہو گیا وہ بیٹھنے لگا طریقت سیکھنے لگا وہ لوگ بھی بڑے خالص تھے انہیں مریدوں کی صورت میں طاقت نہیں چاہیے ہوتے تھی بلکہ انہیں مریدوں کی صورت میں وہ لوگ چاہیے ہوتے تھے جو ان کا پیغام آگے پہنچائیں جو ان سے وہ سیکھیں جو وہ سکھا کے انہیں دیندار بنانا چاہتے ہیں تو بچہ بیٹھ کیا حضرت بھی بڑے ہی پیار کرنے لگے اسے دین سمجھانے لگے تو اس کے والد صاحب پیچھے سے آئے اور آگے کہنے لگے پتر چل کارچلیے کہنے لگے جی اببا جی اور میں ہی تھی نہیں جانا میں ہی تھی رہنے ہیں کہنے لگا پتر چل میں بڑے پیر ویکھے نے تو بیٹا بیٹھتا تھا نا صحبت میں تو کچھ میٹھی باتیں اور خوبصورت جملے اسے بھی سمجھ میں آگئے تھے کہنے لگا اببا جی تو ساں تے بڑے ویکھے نے تو ہنو نہیں نا کسے ویکھیا یہ تیری نظر کا کمال ہے کہ میری زندگی کا سوال ہے تجھے نہیں نا کسی نے دیکھا مجھے تو دیکھ لیا میری مجبوری ہے کہ میں کسی کی نظر میں آگیا اور نظر کی جولانیا نہ پوچھو نظر تو وہ ظالم نظر ہے اٹھے تو بجلی پناہ مانگے اور گرے تو خانہ خراب کر دے اس لیے میں تو نظر میں آگیا ہوں اب مجھے بتائیں میں کدھر جاؤں میرا معاملہ اور طرح کا ہو گیا تو عزیز دوست آپ یہ دیکھیں کہ آپ کسی سالے بندے کی صحبت میں جا رہے ہیں اور یا قدم ایک شخص آیا ہے اس نے آکے سارا معاملہ روک دیا برووں کی صحبت اچھوں سے بدگمانی پیدا کرتی آپ کے دوستوں کا ٹھیک ہونا بڑا ضروری ہے حلقہ ہے احباب کا درست ہونا بڑا ضروری ہے آپ نے تھوڑا سا بھی جس کے ساتھ سفر کرنا ہے نا اس بندے کا بھی ٹھیک ہونا بڑا ضروری ہے ورنہ اچھانی ذہن میں بعض لوگ ایسے سوالات چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ سوالات نہیں ہوتے وہ بس بسے ہوتے ہیں وہ تو ایک جملہ کہہ کے گزر گیا اور انسان ہے کہ وہ لڑتا رہا جد و جہد کرتا رہا مجھے بڑی اچھی طرح بات یاد ہے میں اپنے احباب میں سے سمجھ لیں یا بہن بھانیوں میں سے کسی کے ساتھ کوئی تھوڑا بہت خیر کا کام کرتا تھا اپنی توفیق کے مطابق تو ایک دن میں دوبارہ سے اسی سلسلے میں اپنی خدمت کے لئے آذر ہوا تھا تو میں واپس لوٹا تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ نہ کچھ ارتوزائیں پار چاڑے ہیں دیکھ رہے ہیں سالوں گزر گئے میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں تو واقعی میرا ذہن علجنے لگ گیا واپس آنے تک میں نے کہا یہ کب تک یعنی کے تو ہر روز کوئی نہ کوئی بات سنا دیتے ہیں کہ فلانی بھی مجبوری ہے فلانی بھی کب تک یہ کرنا ہے میرا ذہن خاصا علج گیا اور میں بڑی عجیب سی کیفیت میں چلا گیا میں اسی پریشانی کے عالم میں تھا کہ میں نے طبقات امام شورانی کھولا ویسے بائی دوے تو سامنے ایک بزرگ کا کول آ گیا وہ کہنے لگیں یاد رکھنا بندے بندوں کے محتاج نہیں بندے رب کے محتاج ہے اور اگر کوئی بندہ کسی کا بھلا کرتا ہے تو بس اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے واقعی دے اللہ ہی راہ ہے بندے بندوں کے محتاج اگر کوئی بندہ کسی کو کچھ دیتا بھی ہے تو وہ اللہ کی دیگوی ڈیوٹی سر انجام دیتا ہے بندے اوہوہوہوہو میرا تو برو رو کے برا حال ہو گیا اور میں نے کہا تُو کیا سوچنے لگ گیا تھا تُو کچھ ہے میں مسکین پرانا خادم کسے در ملی نہ ٹوئی یہ تے واصف یار نے نظر جو کیتی تے واصف واصف ہی ہوئی وہ پتہ سارا ہے نا سردار نو کیتی ہیں دا ایدہ پردہ چپ آیا ہی چلو پلا ہو سی الجے نہیں لوگ الجاہ دیں گے آپ کو چھوٹی سی بات کریں گے آپ جنگے آپ کہیں گے ہو ہو میری وجہ سے چل رہا کچھ بھی نہیں تیری وجہ سے چل رہا بڑے بڑے تھے جو قبروں میں لیٹ گئے ہوئے نام بے نشان کیسے کیسے اور زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے کہاں میرے بھائی کسی کی وجہ سے نہیں یہ نظام میرے رب کا ہے اور میرے مالک کی قدر سے چل رہا ہے یہ نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ کرم سے چل رہا ہے اس لئے الجے نہیں آپ کو لوگ الجائیں گے کہیں گے کب تک جی یا آپ تو فلانا تو بس ایسے ہوگا نا 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 الجے نہیں کبھی نہیں الجیں سنیں ہمارے اردگرد کے ہلکہ یا حباب کا ٹھیک ہونا اتنا ضروری ہے اتنا ضروری ہے کہ داتا گانج بکش علیہ جو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں ایک شخص توافع کعبہ کر رہا تھا بڑے سارے لوگ کہہ دیتے ہیں دعا میں یاد رکھنا دعا میں یاد رکھنا تو وہاں نہ اپنی طلب اتنی زیادہ ہوتی کہ وہ بندہ مطلب خزانے کے سامنے کھڑا ہے تو وہ کہتا ہے یہ بھی اپنے لئے لے لوں یہ بھی اپنے لئے لے لوں یہ بھی اپنے لئے لے لوں ہوتے ہیں کچھ لوگ جن کو مطلب جو نظروں سے اٹھتے نہیں تو بندہ ان کے لئے دعا کرتا ہی رہتا ہے لیکن زیادہ نہیں میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں کم لوگ ہوتے ہیں آج ہم جاتے ہیں بڑا مشکل سے سفر کر کے حرم شریف میں لیکن بڑی حسانیہ جہاں آج کا سفر ہے بہت ساری حسانیہ تو ایک بندہ چھ ماہ سال پیدل اس نے سفر کیا اور حرم شریف پہنچا وہاں اس نے دعائے مانگنی اب اسے کوئی اور یاد آتا ہے وہ تو بھئی خرچ ہو گیا اس کا تو وجود تھکن سے چور ہو گیا لیکن داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس شخص کا حال یہ تھا کہ وہ حاج کرنے گیا جتنی بار بھی دیکھا نا کعبے کا تواف کر رہا ہے غلاف پکڑا ہے اور کیا پتہ کیا رہا ہے یا اللہ میرے دوستوں کو ٹھیک کر دے یا اللہ میرے دوستوں کی اصلاح کر دے یا اللہ میرے دوستوں پر فضل فرما دے یا اللہ جو میرے ارد گرد رہنے والے ہیں انہیں اپنا قرب دے دے ان کا رستہ آسان کر دے وہ کہتے ایک درویے سے نہ ہی رہا گیا اس نے کہا خدا کے بندے کچھ اپنے لیے بھی مانگا جتنی دفعہ تجھے دیکھا ہے تو کہتے یا اللہ میرے دوست ہی کر دے میرے دوست ہی کر دے وہ کہنے لگا تمہیں پتہ ہی نہیں یہ بھی میں اپنے لیے ہی مانگ رہا ہوں اس نے کہا اپنے لیے کس طرح مانگ رہا ہے کہنے لگا وہ ٹھیک رہیں گے نا تو پھر میں بھی ٹھیک ہی رہوں گا جب چاروں جانب سے مشورہ ہی خیر کا ملے گا تو میں کیسے بگڑوں گا جب وہ سارے مجھے اچھی رائے دیں گے اور اچھی طرف ہی قائل کریں گے تو کیسے کام خراب ہوگا تو میں بلواستہ اپنے لیے ہی اللہ سے سوال کر رہا ہوں کہ یا اللہ انہیں سوار دے تاکہ میرا بھی فائدہ ہو جائے اپنے حلقہ اثر میں ایک تو خود اچھی بات کریں بری نہ کریں اور دوسرا نہ کوشش کریں کہ ایسے لوگوں کے پاس جا کے بیٹھیں اور جا کے بیٹھنے کے لیے بھی نہ انسان کا پہلے ارادہ پہلے نیت ہم جب کسی جگہ جاتے بھی ہیں تو ہماری نظریں اتنی تائرانہ پہلے پڑتی ہیں اتنی تنقید کرتے ہیں پہلے ہم نے اپنے ذین میں جو خاکہ بنایا ہوتا ہے کسی کا پہلے اس میں اسے تولتے ہیں پہلے ہم پوری طرح نچوڑ کے دیکھتے ہیں کہ کون سی چیز ہے یہ اور کون سی غلط ہے اس ذائچے میں اگر کوئی پھر بھی پورا اتر آئے پھر بھی اس کی کہی ہوئی باتوں کو اس ذوق سے قبول نہیں کرتے جب آپ کا سیکھنے کا مزاج ہے تو پھر تو ہمیں کہا گیا کہ یہ علم یہ معرفت یہ تو مومن کی گمشدہ مراز ہے مومن کی ہے اس سے گم ہو گئی ہے جہاں سے ملے وہاں سے حاصل کرو خیر کی بات آپ ذین بنائیں اچھا گمان کریں کہ یار میں نے سیکھنا ہے تو آپ طالب علم سے بھی سیکھ لیں گے چھوٹے بچے سے بھی سیکھ لیں گے اگر آپ کا ذین ہے اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر میرے بھائی آئے کہ اتنی تگڑی ہے اتنی سخت ہے کہ اس کے شیشوں پر کوئی پورا اتر سکتا ہی نہیں تو پھر کس طرح سیکھیں گے آپ حضرت ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک درویش تھے حضرت ابو حاشم ان کا نام تھا کہتے ہیں بڑی مجبوری تھی مجھے کہیں جانا تھا تو کشتی نہیں مل رہی تھی اچانک ایک کشتی گزرنے لگی تو میں بھی سوار ہونے لگا تم اللہ نے مجھ سے کہا کہ یہ ایک صاحب بیٹھے ہیں بڑے امیر ہیں ساتھ ان کی کنیز ہے انہوں نے مجھ سے بک کر لی ہے ساری کی ساری کیا کی دازی سالم کرا لیا ٹانگا وہ ساری کی ساری بک کر لی ہے تو میں تو کسی کو نہیں بٹھا سکتا تو وہ جو صاحب بیٹھے تھے بڑے سیٹھ آدمی تھے کہنے لگے میاں کسی اور کشتی میں بہت جو ان کی کنیز تھی نا وہ کرنے لگی چہرے سے کوئی نیک آدمی لگتا ہے چلو اتنی سواریوں کی جگہ ہے کسی کونے کھدرے میں بیٹھ جائے گا ہمارا کیا جائے گا کچھا چلو آ جاؤ کہ تمہیں کونے میں بیٹھ گیا تھوڑا رستہ آگے گیا انہوں نے کھانے کا سامان نکالا مجھے بھی کھلایا لیکن کھاتے کھاتے میری نظر پڑی تو اس میں تو شراب کے برطن بھی تھے معاذ اللہ پھر اس شخص نے کھانا کھانے کے بعد اس کنیز سے کہا کہ مجھے معاذ اللہ گانا سناو وہ گانے گانے لگی یہ میری طرف متوجہ ہونے لگا مجھے کہنے لگا سنو میں نے کہا میں یہ نہیں سنتا پھر میری طرف شراب بھڑائی میں نے کہا میں نہیں پیتا تو کہنے لگا تو کیا سنتا ہے تو کہنے لگے میں سناؤں کیا سنتا ہوں کہا سنائیے فرماتے میں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیں کچھ لوگ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی دور گزر گئی ہے مسجد سے انہیں کو بندہ چاہیے جو تھوڑا سا جا کے پیغام حق سنائے یعنی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دین میٹھا کتنا ہے حسین کتنا ہے قرآن میں چاشنی کتنی سرکار کی تعریف کا نادھ خانی کا رنگ کتنا شاندار ہے میرا یہ ماننا ہے کہ جسے رب رسول کے رنگوں کی خوشبو کا پتہ چل گیا نا پھر دنیا کا کوئی اور رنگوں سے اپنی طرف مائل کاری نہیں سکتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کچھ لوگوں نے سنگا نہیں ہے آئے نہیں ہے قریب نہیں آئے تو شیخ ابو آشم کہتے ہیں مجھے کہنے لگا سناو نا امیر آدمی تھا کبھی اس طرف گیا ہی نہیں تھا ڈھیروں لوگ ہیں جو نہیں مسجد جاتے اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں دولت کی حرس نے اتنا عجیب الجہ دیا کہ قبروں تک پہنچ گئے تم بہت سارے لوگ ہیں قبر میں چلے جاتے ہیں مسجد میں نہیں آتے تو کہتے ہیں میں نے اسے چاند آیتیں سنائیں اس کی تو کیفیت ہی بدل گئی کہنے لگا مولانا زندگی بڑی گناہوں میں گزری ہے اب توبہ کرلو تو مالک معاف کر دے گا کارنامے خطرناک ہیں پیچھے ریجسٹر کالا سے آ معافی ہو جائے گی دولت بڑی تھی تو پھر ہم نے بھی شراب کباب شباب میں اڑا دی ساری معاف کر دے گا تو کہتے ہیں میں نے کہا ہو ہو بندے کے آنے کی دیر ہے اس کی رحمت تو فورا نہیں قبول کر لیتی ہے ویسے بھی عدل کریں تھے تھر تھر کم بڑ اچھیاں شانہ والے تجہے فضل کریں تھے پھر تھے بخش جامن میرے جہے موقع لے کہتے ہیں اس نے اس کنیز کو ازاد کیا دولت اللہ کی رحم خیرات کی چالیس سال میرے ساتھ رہا پھر میں نے اس کی زبان سے سوائے خیر کے جملہ نہیں سنا ایک کی بات کرتا تھا کہتا تھا شیخ کاش آپ مجھے تھوڑا پہلے مل جاتے ہیں زندگی سے یہ گلا ہے کہ تُو ذرا دیر سے ملا ہے پہلے مل جاتے ہیں تو شاید میری زندگی ایک کچھ اور دن بن جاتے تھوڑی دیر اللہ والے کی صحبت آپ فرماتے ہیں پھر وہ چالیس سال کے بعد میرے سامنے انتقال ہوا میں نے ہی دفن کیا میں نے ہی قبر میں اتارا جنازے کا احتمام بھی میں نے ہی کیا میرا یار تھا دل لگ گیا تھا پیار ہو گیا تھا میں پریشان رہتا ایک دن خواب میں مل کے مجھے کہنے لگا فکر نہ کر میں نے اپنے رب کو بڑا ہی میر بان پایا ہے میں نے اسے بڑا کریم پایا ہے ماف کرنے والا پایا ہے درگزر کرنے والا پایا ہے اس نے فضل فرما دیا میرے گناہوں پر اس کے افو درگزر کا کلم چل گیا ہے اور میرے حق میں جو فیصلہ آیا ہے وہ رحمت والا ہی آیا ہے فضل والا ہی فیصلہ آیا ہے عزیز دوستو تھوڑی دیر کسی نیک آدمی کی صحبت ایک تو یہ ہے کہ وہ صحبت تقوی کی طرف مائل کرے گی تو برے آدمی کی صحبت آپ کی طبیعت میں ہیجان پیدا کرے گی ہیجان وہ لوگ ہی ہوتے ہیں جو مل کے کہتے ہیں چھوڑ ساری دنیا داری ہے پیسے ہوں تو سارے ٹھیک ہیں یہ لوگ ہی ہیں جو یہ سبق بھی پڑھاتے ہیں وہ لوگ ہی ہیں وہ کہتے ہیں چھوڑ یار کون سے درویش کون سے مولوی کون سے دیندار سب اسی طرح کی ہیں یہ لوگ ہی ہیں جو کہتے ہیں چھوڑو میاں تم کس چکر میں پڑھ گئے ابھی تو اتنی عمر پڑھی ہے یہ سب چیزیں ہیں ہمارے عزت صاحب رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ بڑے بڑے گھروں کے مہمان نہ بننا پر نہ بڑے بڑے انچے انچے مکان تمہارا بھی دل چاہے گا کبھی میرا بھی اس طرح کا گھار ہو جائے نا بڑے بڑے انچے انچے منصب دار لوگوں کے پاس نہ جانا پر نہ تمہارا خیال بڑے گا دعوت کے لیے جانا پیغام حق کے لیے جانا وہ معاملہ ایک الگ ہے لیکن اس شوق سے جانا کہ یہ بڑا آدمی ہے فرمایا تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی تمہارا دل کہے گا کہ تُو اتنے بڑے گھر میں کیوں نہیں رہ سکتا اور پھر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بڑے بڑے خیر والے لوگ تھے لیکن صحبت بری مل گئی لوگ نہیں ٹھیک مل سکے مشیر نہیں ٹھیک مل سکے معاملین نہیں ٹھیک مل سکے رستے میں رہ گئے صحیح بخاری میں ایک بادشاہ کا واقعہ ہے بادشاہ کا میں نے جب اسے پڑھا تمہیں حیران ہی رہ گیا کہ یہ جو مشیر وزیر ہوتے ہیں یہاں تک لے جاتے ہیں بندے کو ہمارے ایک وزیر صاحب نے تھوڑے دن پھیلے کہا ہے بیچارے نہ خبروں میں رہنے کے لیے اس طرح کی شرارتیں کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ملک کا نظام تو چلتا نہیں تو پھر وہ چاہتے ہیں کچھ لوگوں کو ادھر الجھا دو تاکہ وہ اصل سے ان کی توجہ ہٹ جائے انہوں نے کہا جی قائد اعظم اسلامی ملک نہیں بنانا چاہتے تھے تو کون سا بنانا چاہتے تھے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں آپ کے جواب میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ جو پاکستان بنانے والے تھے وہ آپ کی طرح کے لوگ نہیں بنانا چاہتے تھے آپ کی طرح کے لوگوں کے حوالے نہیں کرنا چاہتے ہمارے لیڈروں کا یہ حال ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو مشیر بنا لیتے ہیں وزیر بنا لیتے ہیں یہ کتنی رکاوٹ پیدا کرتے ہیں کتنی تباہی کرتے ہیں دیکھئے بخاری میں موجود ہے ہرکل بادشاہ نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے ان کو بھلا کے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں ساری باتیں پوچھی حضور کے بارے میں پوچھی اور آخر میں یہ بھی پوچھا کہ کیا انہوں نے ماذا اللہ کبھی جھوٹ بولا ہے تمہو سفیان کہنے لگے نہیں قربان جاؤں میری مخالفت اپنی جگہ پہ لیکن وہ میرے سامنے پیدا ہوئے ہیں چالی سال کے عمر میں اعلان نبوت کیا ہے ان کی گود میں بیٹیاں کھیلتے میں نے دیکھی ہیں ان کے مقدس بال میرے سامنے سفید اومے ہیں محبوب نے جب بھی بولا حق اور ساچی بولا ہے اس کی نے طبیعت میں دین اتر گیا بادشاہ کی اس نے اس کے جواب میں بڑا خوبصورت جملہ کہا کہنے لگا جس نے بندوں سے کبھی جھوٹ نہیں بولا وہ یہ جھوٹ کیوں بولیں گے کہ میں اللہ کا رسول بن کیا ہے اس کی طبیعت تسلیم کر گئی کہ نبی پاک علیہ السلام سچے اور آخری نبی ہیں اور اس نے اظہار بھی کیا کہنے لگا مجھے یہ تو امید تھی کہ اللہ کے آخری محبوب علیہ السلام اپنی شانوں عظمتوں رفعتوں بلندیوں سمیت تشریف لانے والے ہیں پر یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اہلِ عرب میں سے آئیں گے اس نے کہا میں جلدی سے حاضر ہو کے غزور کی اطاعت قبول کرتا ہوں لیکن بادشاہ تھا نا بڑا آدمی جو ہوتا ہے نا وہ اپنے محول کو ذرا تھوڑا ساز لے کے چلنا چاہتا ہے تو بادشاہ نے بھی نا اپنے جتنے اس کے وزیر مشیر تھے ان کو بھلایا اور اپنے محل میں دعوت دی ذرا انداز دیکھئے گا اور خود بالا خانے کے اوپر چڑ گیا دروازے بند کر لیے اور اوپر چڑ کے نا انہیں بالا خانے سے جھانک کے کہنے لگا تمہیں بھی پتا چل گیا مجھے بھی پتا چل گیا اللہ کے آخری رسول تشریف لے آئے صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب میرا خیال ہے کہ ہماری اور تمہاری بہتری اور بقا اسی میں ہے کہ ہم بیٹھے نہ رہیں جلدی سے جا کے محبوب پاک کے دامن کو تھام لیں حضور کی فرما برداری قبول کر لیں اب جب بادشاہ نے یہ بات کی تو وہ جو وزیر تھے مشیر تھے ان کی حالت اتنی خطرناک ہو گئی کہ وہ تو دروازوں کی طرف دوڑے کہ کھول لیں گے اور نوچ لیں گے بادشاہ کو یہ کیا کہہ رہے ہیں معاذ اللہ اس قدر زیادہ ان لوگوں نے اظہار کیا استغفر اللہ معاذ اللہ دین سے دوری کا جب بادشاہ نے یہ کیفیت دیکھی نا بندے دیکھ کے رب رسول سے دور رہ گیا کہنے لگو نہیں نہیں بھئی نہیں نہیں میں تو صرف تمہیں عزمائی رہا تھا کہ تم اپنے دین کے ساتھ کتنے پختاؤ ہم نہیں کہیں بھی جا رہے ہم یہی رہیں گے یہی ہمارا دین رہے گا ان وزیروں نے مشیروں نے دوستوں نے قریبی لوگوں نے رسول اللہ کی غلامی میں نہیں آنے دیا اتنا پورا اثر کرتے ہیں یہ مشیر وزیر اتنا خوفناک حال کر دیتے ہیں انسان کا قریب رہنے والے لوگ کہ سامنے کرم کا دریا بہ رہا تھا لیکن اس کی بدقسمتی دیکھو وہ دور اس لئے رہ گیا کہ اس کے دوست ٹھیک نہیں تھے مشورہ دینے والے ٹھیک نہیں تھے قریب رہنے والے ٹھیک نہیں یہ دور رہ گیا اور نجاشی کلمہ پڑھ کے محبوب کا مسلمان ہو گیا حضرت عائشہ صدیقہ فرمایا کرتی تھی نجاشی وہ خوشقسمت مسلمان ہے کہ جب وہ دنیا سے گیا تو اس کی قبر سے بھی نور نکلا کرتا تھا اس نے نہیں بادشاہ دیکھی غلامی کی رسولِ قریب اور اس نے اپنے مشیروں پر لوگ تو یہاں تک بری صحبت اثر کرے گی کہ وہ دین سے دور لے جائے گی اور ایک تو ہے دین کے قریب آنا یہ جو بات آخر میں کرنے لگاؤں یہ زیادہ توجہ طلب ہے جو لوگ کہتے ہیں نا میرا دل نہیں بدلتا جو لوگ کہتے ہیں میری کیفیت نہیں بدلتی ذوق نہیں آتا تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ ذوق بھی کوئی خاص صحبت میسر آئے تو پھر ہی قائم رہتا ہے وہ جو محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا بندہ وہ ہے جسے دیکھو تو رابی آدھ آ جائے خاص لوگ ہوتے ہیں جن کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان کا دل اللہ سے جھڑتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھڑتا ہے دین پر عمل کرنے کو طبیعت چاہتی ہے ایسے لوگوں کی صحبت کتنی مفید ہے وہ ہمیں اس حدیث سے عقص کرنا ہے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مرکز وفا اور اس امت کے عدب اور عشق میں استاد حضرت ابو بکر صدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں غزور کی بارگاہ میں گئے انداز کا اختیار کیا کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل کی تو کیفیات دو قسم کی ہیں حضور جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں جنت اور دوزخ کا ذکر سنتے ہیں ہمیں یوں لگتا ہے جنت اور دوزخ ہماری آنکھوں کے سامنے دل کے اندر فورا جذبات اُبھر آتے ہیں کہ اب ہر خیر کا کام کرنا ہے اب جنت ہی کی طرف مائل ہونا ہے ہماری قلبی کیفیات ہماری باطنی کیفیت بدل جاتی نور اُنالا نور ہو جاتا ہے سارا کچھ لیکن حضور جب ہم آپ کی بارگاہ سے اٹھ کے گھر جاتے ہیں بھال بچوں کے پاس جاتے ہیں تو پھر وہ حال نہیں رہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے تو محبوب نے کیا فرمایا آپ یقین کریں جو اہلِ طریقت اور تصوف ہے نا یہاں ان کی روحیں مچل جاتی ہیں حضور فرمانے لگے حالت ایک طرح کی نہیں رہتی ہاں اگر تمہاری وہی حالت رہے جو تمہاری میرے پاس ہوتی ہے اگر کیفیتِ باطنیاں وہی رہے جو میری بارگاہ میں ہوتی ہے تو فرمایا تم بستروں میں موجود ہوں اور فرشتے آ کے تم سے سلام کریں تم ابھی رستوں میں ہوں اور فرشتے تم سے ملاقات کریں اگر تمہاری کیفیت وہ بن جائے جو یہاں ہوتی ہے اگر تم اسی پر جم جاؤ وہی حالت ہو جائے تو پھر تو فرشتے گویا آئیں تمہاری زیارت کے لئے تمہاری ملاقات کے لئے فرشتے آئیں اگر کیفیات بدل جائے کسی اللہ کے بندے کی بارگاہ میں بیٹھ کر تو پھر اس کیفیت کو برقرار رکھنے کی کوشش کی جائے اگرچہ حضور نے فرما دیا کہ کیفیات ایک جیسی نہیں رہتی اور چلو میرے بھائی تھوڑی دیر کے لئے ہی صحیح جتنی صحبت مجسر آئے شاید اسی لئے امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی عمر ساٹھ سال سے زیادہ تھی تو کسی نے پوچھا حضور کتنی عمر ہے فرمائے عمر ہے تین سال حضرت آپ تو علم عمل روحانیت معرفت کے شاہ سوار ہیں تو ساری داڑی سے فید ہے اور آپ کہہ رہے ہیں تین سال فرمانے لگے عمر وہی تین سال ہے جو امام جعفر صادق کی خدمت میں گزر گئی وہ کیفیات جو ان کی بارگاہ میں رہتی تھی وہ انداز جو ان کی بارگاہ میں رہتا تھا جو ان کے پاس ہوتا تھا وہ پھر کہیں اور مجسر ہر مشکل دی کنجی یارو ہتھ مردان دے آئی اور مرد نظر کرے جس وے لے مرد نظر کرے جس وے لے مرد نظر کرے جس وے لے پھر مشکل رہے نہ کائی وہ جو کیفیات ہیں نا اس وقت کی جب کوئی رب کا مندہ ملے اور انسان اس کی صحبت میں بیٹھ کے اپنے رب کو یاد کرے رسول کریم کی محبت میں مچ لے تو پھر وہ لمحے اتنے قیمتی ہیں کہ وہ زندگی سوارنے کے لیے کافی ہو سکتے ہیں اللہ کریم اچھی صحبت نصیب فرمائے آخر دعویہ ان الحمدللہ